پاکستان کی ایک اور بڑی جماعت کے سربراہ متحدہ قومی مومنٹ کے سربراہ متحدہ قومی مومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون نائن پر موجود ہیں الطاف صاحب آپ کے کیا تاثرات ہیں آج راولپنڈی کے لیاقت باقی قریب پیش آنے والے اس حادثے کے نتیجے میں موطنع بن عزیب بھٹو کی موت ان کے جام باق ہونے کے حوالے سے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسِن بَادَامِ صَع� میں اسے موت جانب حق انا نہیں کہتا نہیں سمجھتا میں اسے شعادت سمجھتا وہ فرماز رئی قدام شہید ہوئی انہیں چاہ بہت الفاظوں کے ذریعے ضرور کہا جا سکتا ہے لیکن مہتر مادے مزیر گھٹو اپنے والد مہتر عبدالفوار علی گھٹو کی طرح شہید ہوئی ہیں اس واقعے کی مضمت کے لیے بڑے سے بڑے الفاظ بھی بہت چھوٹے ہیں کیونکہ یہ انتہائی افسوس ناقصانیہ ہے مجھے ذاتی طور پر انتہائی صدمہ پہنچا ہے ظاہر ہے کہ ان کے فیملی میمبرز ٹیپلز پارٹی کے لیڈرز ٹیپلز پارٹی کے کارکنان ٹیپلز پارٹی کے سنٹھتائزرز میں ان کے دکھوں کو سمجھ سکتا ہوں آپ نے یقین دلاتا ہوں کہ میں الطاق حسین ان کے رن میں ان کے دکھنے برابر کا شریک ہے اللہ تعالی محترمہ جو جنہ ندن پردوس میں جگہ تعطا فرمائے ذرداری آپ سے میں دلی تازیت کرتا ہوں ان کے دکھوں سے تازیت کرتا ہوں بہت بھائیوں سے جو جو ان کے لوائقین ان سے تازیت کرتا ہوں اور ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ انتہائی علمنات بہت علمنات سانیہ ہے جس کی جتنی بھی عظمت چی جائے وہ کم ہیں اور جت پر جتنا اظہار اخصوص کیا جائیں وہ کم ہیں اور میں یہاں بات ایک ریکارڈ پر لکھ جانا چاہتا ہوں خدا راہ اس کو پاکستان کی عوام مقتدر ادار کسی نیگیٹیو جملے میں نہ لے جائیں جملے نیگیٹیو موقف اس کو نہ سمجھیں کہ یہ تیسری شہادت کا واقعہ ہے کہ سن سے تعلق رکھنے والے صوبہ سن سے تعلق رکھنے والے تین حضراء آزم لیاقت علی خان شہید راب پنڈی میں شہید ہوئے ظل فقار علی فٹو وزیر آزم پاکستان وہ یہاں شہید کیے گئے اور کہ نظیر فٹو آزم سن کی بیٹی وہ راب پنڈی میں شہید کی جئی اور دک اور افسوس کا مقام ہے اے ٹی پس پارٹی کے کار کنو اندر دو اے لیجو زردار رضا کے بچوں نظیر کے بچوں بچیوں میں تمہارے غن میں برادر کا شریک ہوں صدر مملکات ونیر آزم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ خدارہ خدارہ اس مرتبہ تو جو قاتل ہیں جو اللہ آدم ہیں اس کی منظوم بند کرنے والے ہیں انہیں گرسپار کر کے سیام انہیں صدا دی جائے انہیں صدا دی جائے اس سیدادہ وزیر بادام صاحب میرے پاس بھولے کی طاقت نہیں ہے میں بہت جی امران فاروق صاحب نے جن اناثر نے کیا ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے یہ کن اناثر نے کیا ہے اس کا جواب کیا ہے آپ بتائیں آپ کے خیال میں یہ کون سا اناثر ہے اور کن مقاصد کے تحت یہ واقعہ میرے نظر میں دوچ ہے دوچ دوچ وہ 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 انہیں یہ جوہاں کی سازش ہو سکتی ہے جے حضرت حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ متحدہ قومی مومنٹ کے قائد متحدہ قومی مومنٹ کے سربراہ الطاق حسین صاحب اظہار تازیت کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ وہ نہیں کہیں گے کہ مہتنوہ ابن عزیبوٹو جا بھاک ہوئی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مہتنوہ ابن عزیبوٹو اپنے والد جلفقار علی بھوٹو کی طرح شہید ہوئی ہیں یہ الفاظ سے متحدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاق حسین جی جنہوں نے کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مہتنوہ ابن عزیبوٹو شہید ہوئی ہیں اور ساتھ ہی ہم آپ کو مختلف مناظر بھی دکھا رہے ہیں اس وقت آپ اپنے ٹیلیویشن سکرینز پر یہ جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ راول فنڈی جنرل اسپتال کی اطراف کے